السلام علیکم میں نے اپنا وریکو سیل کیسے ٹھیک کیا آج اس ویڈیو کا ہے پارٹ 3 آپ کو میں بتاؤں گا ڈائیٹ پلان جس سے مجھے کافی حد تک مدد ملی وریکو سیل کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ ایک اچھی ایکسسائز کے ساتھ اچھی ڈائیٹ پلان کا ہونا نہایت ضروری ہے بریک پاسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں گائز تو آپ نے اپنے بریک پاسٹ کے اندر بوائلز ایک کا یوز کرنا ہے کیونکہ بوائلز ایکس آپ کو بہت سارے ہیلڈی فیٹس دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر امیگا 3 بھی ہوتا ہے اور یہ بوائلز ایکس سے آپ کے ٹسٹسٹرون لیول بھی بہت زیادہ بوشت ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور ہیلڈی ہے تو آپ نے بوائلز ایکس کا یوز کرنا ہے پلس ساتھ میں آپ نے جو دوسرے آرٹیفیشل ہمارے گھی ہوتے ہیں انہیں سکپ کر کے آپ نے اس کی جگہ دیسی گھی 1 ٹیبل سٹون یا پھر 2 ٹیبل سپون آپ نے اپنی ڈائیٹ کے اندر یوز کرنا ہے ناشتے کے اندر اس کے علاوہ آپ جو بھی ناشتہ کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لنچ ٹائم کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں تمام تر دالوں کا کیونکہ دالوں کے اندر ہیلڈی فائبرز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مقدار کے اندر پروٹین ہوتا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسپیشلی میں نے کیڈنی بین کا یوز کیا میں لوبیا کو جیسے ہم چنہ چارٹ بناتے ہیں اس طرح لوبیا کی چارٹ بنا کر اسے میں کھاتا تھا جس سے مجھے بہت اچھے ریزلٹ ملے اپنے وریکوسیل جرنی کے اندر کیونکہ کیڈنی بین کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ٹیسٹسٹرون لیول پایا جاتا ہے اور یہ آپ کے میل انفیرٹیلیٹی کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں تو لوبیا کا آپ استعمال کریں ساتھ میں آپ چاول اور کسی بھی قسم کا آپ سیلٹ کھا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس سے آپ کو فائبر ملیں گے آپ کا جو کھانا ہوگا یہ جلتی ڈائجسٹ ہوگا اور آپ کو کونسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو وریکوسیل کے اندر بہت زیادہ آسانی ہوگی دھوپیر کے کھانے سے رات کے کھانے کے دوران اگر آپ کچھ کھانے کے عادی ہیں سپیشلی شام کے ٹیم پر ہم جو گھر پہ پکوڑے سموسے یا بھار فرائز وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے جتنی بھی قسم کی تلیوی چیزیں ان سے آپ نے پرہیس کرنا ہے اور اس کے بجائے آپ نے ہیلڈی فروٹس کا ایٹ کرنا ہے جو بھی موسمی پھل ہوں تو آپ شام کے ٹیم میں سے اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں ان سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آرٹیفیشل شوگر سے آپ نے بچنا ہے چینی سے آپ نے بچنا ہے اس کے بجائے آپ نے گھڑ کا استعمال کرنا ہے جو دیسی گھڑ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے چائے کے بجائے گرین ٹی کا یوز کرنا ہے کیونکہ گرین ٹی سے آپ کا میٹابولیزم فاسٹ ہوتا ہے اور آپ کا جب میٹابولیزم فاسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے مطابق اوپر کنٹرول رکھتا ہے اور جب آپ کے مطابق اوپر کنٹرول لیتا ہے تو آپ کے کولیسٹرول کے اندر بہت اچھا کنٹرول لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وریکٹو سیل کے اندر تمام تر مسئلہ آپ کے والز کا ہوتا ہے کہ آپ کے والز ڈیمیج ہو چکے ہیں آپ کا بلڈ فلو صحیح نہیں ہے تو آپ نے اپنے بلڈ فلو کو اچھا رکھنے کے لیے اپنی ڈائیٹ کے اندر سے جتنی بھی قسم کی چکنائی آپ سکپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے سکپ کرنا ہے اور اچھے سے ہیلڈی فروٹس کھا کے اپنے آپ کو منٹین رکھنا ہے دینر کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں میٹ کسی بھی قسم کا لیکن بڑے گوشت کو آپ نے سکپ کر دینا ہے آپ چکن کا استعمال کرنے ہیں آپ مٹن کا استعمال کرنے ہیں اسپیشلی آپ کو میں ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ فش کا استعمال کریں میں نے جس طرح کی سے فش یوز کیا آپ کو میں وہ طریقہ بتاتا ہوں آپ نے فش کو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے سٹیم کرنا ہے سٹیم کرنے کے بعد آپ نے اس فش کو کھانا ہے صرف اور صرف بلیک پیپر ڈال کر تو اس سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے جب آپ فش لیتے ہیں اور اسے آپ فرائی کر کے کھاتے ہیں تو اس کی وہ جو منلز آپ کو ملنے ہوتے ہیں اس طرح کی سے نہیں ملتے تو آپ نے فرائی فش سے بچ کر اس فش کو سٹیم کر کے کھانا ہے اس سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو بہت اچھے مقدار میں اومیگا پی ملے گا اور فش کے اندر بہت اچھے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کے میل انفیٹری کی بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے جب بھی ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی پروسس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہوتے ہیں تو اس دوران فش ایک بہت اچھی چیز رہتی ہے کھانے کے لیے تو آپ کو فش کا یوز کرنا چاہیے کم از کم ہفتے میں دو سے تین ٹائم اس کے علاوہ آپ جو بھی رات کا کھانا کھاتے ہیں آپ اسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں پلس آپ نے ساتھ میں سیلٹ ایٹ کرنا ہے کیونکہ سیلٹ کے اندر فائبر ہیں فائبر بہت زیادہ امپورٹڈ ہیں آپ کو کونسٹیپیشن نہ ہو اگر آپ کو کونسٹیپیشن ہوگی تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ فورس کرنا پڑتا ہے اس لیے اس سے آپ کے وریکو سیلٹ کے اندر بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے اس لیے کونسٹیپیشن سے آپ نے بچے رہنا ہے اپنے فائبر کو اپنی ڈائیٹ کے اندر ایٹ کرنا ہے اور ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنے اپنی لائف کے اندر جو پھانا پینے آپ کو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ بتایا جو میں نے پرسنل اپنی لائف کے اندر ایٹ کر سکا اتنا کوئی بڑا ڈائیٹ پلان ہر بندہ افورٹ نہیں کر سکتا لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ ہر کوئی افورٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھی ڈائیٹ رکھیں گے تو اپنے وریکو سیل کو بہت جلدی آپ کیور کریں گے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسی ہیبٹس جن سے آپ کو بچنا ہے اور اپنے وریکو سیل کو ٹھیک کرنا ہے تو مجھے کمیٹ زور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ